بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دعوی نسلیل رسول اللہ کریم سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فانڈیشن کا مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کی سیریز کے اندر یہ شرط بکشا کہ میں کچھ اپنی جو بھی کتاب ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے ون بیلٹ ون روڈ ہینڈز آن سمال انٹرپرائزز کے اوپر میں کچھ گفتگو کر سکوں میرا نام عابد حسین خان شیروانی ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک استاد ہوں میرے اپنی پریکٹیکل لائف ہے میں نے 1989 میں پنجاب سوی میں از ای لیکچر کام شروع کیا اور اس کے تقریباً ایک سال سے پہلے ہی ریزائن کر دیا اپنی لیکچرشپ کو اور اپنے کو فانڈر ہمارے جو شہید ڈاکٹر حسن مراد صاحب تھے ان کے ساتھ مل کے ایک چھوٹے سے تعلیمی ڈریننگ ڈیویلیمنٹ کے ایک انسٹیوٹ کا پندرہ جون 1990 کو اس کی اسٹیبلش کیا اور اس کا نام تھا انسٹیوٹ آف ڈیڈرشپ ڈیڈرشپ کے طور پر چل رہا ہے ٹرسٹ کے طور پر اور یہی میرا ایک چھوٹا سا تعریف ہے کہ ہم نے ایک چھوٹے سے دو کمروں کے رنٹ پہ گھر لے کے کام شروع کیا نوجوانوں کی تربیت کا اور ایسا ایسا اس میں اضافہ ہوتا گیا اور جیسے میں نے پہلے بتائی ایک ٹرسٹ تھا نوفر پروفیٹ ارگنسیجن تھی اس میں سے ہم پروفیٹ ضرور ارنڈ کرتے تھے لیکن پروفیٹ فردر اس کی ڈیویلمنٹ پر خرچ ہوتا چلا جاتا تھا اور آج اس آئیل ایم ٹرسٹ کا نام یونیسٹری اف منیجمنٹ ان ٹیکنالوجی ہے اور میں اس کا کو فانڈر اور ڈائریکٹر جنرل ہوں یومٹی میں اور جیسے میں نے بتایا کہ میرا بنیازی طور پر میں ایک استاد ہوں اور یہی میری ایک پہچان ہے آپ نے جو مقصد پوچھا ہے مقصد دیکھیں اس موضوع کے اوپر بے شمار ایس ایم ایز کے اوپر بقصد آ چکی ہیں اور جب تک ہم یہاں گفتو کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا اور جب ہمارا یہ اختتام ہوگا تو اس میں مزید اضافہ ہو چکا اور یہ ایک کانٹیننس پروسس ہے چلتا رہے گا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور چائنہ تو بہت ہی کلوز فرینڈز ہیں ٹرسٹ وردی فرینڈز ہیں اور ان کے اندر ایک سٹریڈیجک ریلیشنشپ ہے اور جی بیسیکلی اس کے اندر وہ سکسس سٹوریز ہیں کچھ انٹرپنیورز کی جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے کے اوپر پھر کچھ سکریٹ سے کہ جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے انہوں نے اپنے ویجن سے اپنی حمد سے کام لیتے ہوئے دونوں کنٹریز کے ایک امپائرز کھڑی کر دیں وہی وہ میسیج ہے اس کے اندر وہی مقصد ہے کہ اگر یہ لوگ جو کہ ہماری سردوں کے دونوں طرف پائے جاتے ہیں اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ لوگ جو اس کو پڑھیں گے جو اس کو سنیں گے جو اس سے مستفید ہوں گے تو ان کے اندر بھی ایک انرشیا پیدا ہو اور وہ بھی اس موڈل کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس موڈل کو ایڈاپٹ کر کے آپ بھی ایک بہت ہی کامیاب اور محنتی اور ایز ای رول موڈل آپ دے سکتے ہیں یہ بنیادی مقصد ہے آج کل کیونکہ حالات ایسے چلے تھے کہ ون بیلٹ ون روڈ ایک انیشیٹیو ہے جس کو ابھی چائنہ نے یہ ایک ان کا بہت پرانا ایک خواب تھا چائنہ کا کہ سلک روڈ پہ جتنے بھی کنٹری تھے یہ سلک روڈ ہزاروں سال پرانا ایک راستہ ہے قدرتی جس کے اوپر منگولز بھی آئے جس پہ رفغان بھی آئے جس پہ مغل بھی آئے اور بھی سکندر الیکزنڈر جو تھا وہ بھی اسی راستے پہ آیا اور مختلف ملکوں سے ہوتا ہے کنٹ کیا اس سے تہذیبے بھی کنٹ ہوئیں اس سے سیولیزیشن بھی ایک دوسرے سے دوسری جگہ مائگریٹ ہوئیں بہت سارے یہاں پہ کاسٹ ایسی ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں اور فانستان میں بھی جو چائنہ سے آئے لوگ یہاں پہ اور یہاں پہ بس گئے جس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں حکیم سعید شہید سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے لوگ آئے تو انہوں نے کہے ہمارے باوجدان نے بتایا کہ ہم لوگ چائنہ سے آئے تھے اور پھر دیلی میں بس گئے اور دیلی صداگران کے نام سے وہ پھر خاندان مشہور ہو گئے تو یہ اس طرح سے بہت سی تہذیبیں بھی اس طرح سے مائگریٹ کی ہیں ادھر سے ادھر سے تو آج کل یہ جو ابور ہے جس کو ون بیلٹ ون روڈ کرتے ہیں اب اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا نام چینج کر کے بی آر آئی کر دے گئے بیلٹ روڈ انیشیٹیف تو یہ ایک تھا کہ چائنہ کا مقصد کی ان تمام ممالک کو ایک روڈ کے راستے جوڑ دیا جائے آپس میں اور ان کی جو انرجیز جو ڈسپلیسٹ ہیں وہ کنیٹ کر کے سینرگائز کر دیا جائے اس کے لئے تو یہ بنیادی مقصد تھا اور اسی تناظر کے تحت ہم نے اس کتاب کو لکھنے کی کوشش کی ہے اس میں بیسیکلی ہم تین آؤثر ہیں میں کو آؤثر ہوں اس کا جو ہمارے مین آؤثر ہیں ڈاکٹر حسنین وہ پیٹاک میں ایڈوائزر ہیں فیڈرل منسٹری کے اندر اور وہ چائنہ میں کافی عرصے سے ہیں اور انہوں نے چائنہ کی کلچر کا بڑے قریب سے ان کی انڈسٹری کا ان کی اسیمیز کا بڑے قریب سے مطالعہ کیا ہے اور اسی طرح ڈاکٹر اس میں کائی ہیں وہ جینگسو یونسٹری میں اسیسیٹ ڈین ہے بزنس ایڈمیسٹین کی اور یہ جینگسو یونسٹری سی پیک یونسٹری کہلاتی ہے چائنہ کے اندر سب سے پہلے جو چائنہ کی سی پیک ڈسک بناتا وہ اسی انڈسٹری میں بناتا تو انہوں نے سی پیک پہ کافی کام کیا ہے تو آگے آگے ہم سی پیک کو بھی ایسپلین کریں گے کہ وہ کیا ہے اس کے کیا حوائد ہیں اور ہم اس سے مزید کیسے ہم بیلفٹ لے سکتے ہیں دیکھیں ابھی جو سی پیک ہے پہلے ہمیں سی پیک کو سمجھیں چاہیے کہ سی پیک ہے کیا جیسے تو اس کو اگر ایبریویٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے پاک چائنہ اکنومک کوریڈور یا چائنہ پاکستان کوریڈور جو بھی کہہ لیں آپ یہ اس کا مقصد دو ہیں اس کے ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے جو انڈسٹری ریلیشنشپ ہے اس کو ڈویلپ کیا جائے اور دوسرا مقصد اس کے سٹریٹیجک ہے جو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ہے اس کے لئے تو پہلے میں انڈسٹری ریلیشن پہ آتا ہوں کہ چائنہ کے اندر انیس سو بیاسی کے بعد آکے ایک ریلیشن آیا ہے پہلے چائنہ کلوز کنٹری تھا اسے کہتے تھے یہ آئرن کرٹن پڑا ہوا ہے اس کے اوپر اس کے کچھ بیرونی دنیا سے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے تھے اور کیمنس پارٹی بہت سٹرانگ تھی اور وہ کسی کے ساتھ اور اسی طرح جو چائنہ کے اندر بزنس بھی تھے وہ بھی گورنمنٹ کے اندر ہوتے تھے بزنس کمیون سسٹم کے تحر تو نائٹین سیمٹی ایٹ میں ڈینگ سیاو پینگ چوین لائی کی جو ان کا وزیراعظم تھے ان کی وفات کے بعد وہ اس کے پرائم سٹر بنے تو انہوں نے جو ہے نا اس آئرن کرٹن کو ہٹانے کی کوشش کی اور پھر انیس سو بیاسی میں انہوں نے اپنی جو بھی ریگولیشنز وغیرہ کر کے اپنے کمیون سسٹم کے اندر تو یہ تیہ کیا کہ اب چائنہ کو بیرنوی دنیا کے ساتھ بھی شیک ہینڈ کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے یہ سٹریٹیجز بنائی اور دنیا کو اپنے لیے اور اپنے دنیا کو اپنے لیے اور دنیا کو چائنہ کے لیے کھول دیا جس کی وجہ سے ایک فنومنل گروت ہوئی اس کے میں آپ کو چھوٹے سا اگزیمپل دے دیتا ہوں پاکستان اور چائنہ کی اس وقت پوزیشن کیا تھی پاکستان نائٹین ایٹی ٹو میں پر کیپٹا انکم جو تھی پاکستان کی وہ تھی چار سو پچیس ڈالر اور چائنہ کے تھی دو سو پچیس ڈالر تقریباً ففٹی ففٹی کا فرق تھا چائنہ میں اس وقت بہت برے حالات تھے اور ان کی ایٹی سیون پرسنٹ جو عبادی تھی وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتی تھی اور اس وقت ہیٹی ٹو میں پاکستان کی صرف ٹونٹی ایٹ پرسنٹ عبادی ایسی تھی جو پاورٹی لائن سے نیچے تھے تو ان جو ریولیشن کے بعد جو چائنہ نے ایک بہت ریولیشنر سٹریڈیز بنائی ہیں ان آل وک آف لائف اس سے ایک بہت بڑا فنومنل ایک بریک تھو ہوا اور آج اگر ہم اگر گوگل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چائنہ کا جو ڈالر تھا نینٹین ایٹی ٹو میں آج تقریباً وہ دس ہزار سے زیادہ ہے اور پاکستان کا جو چار سو پچیس ڈالر تھا یعنی کہ اس وقت ایٹی ٹو میں چائنہ سے تقریباً ڈبل تھا اب پاکستان کا چودہ پندرہ سو ڈالر ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرا جو فینومنل گروت ہوئی وہ یہ کہ چائنہ کی اس وقت تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ عبادی بلو دا پاورٹی تھی اور پاکستان کی ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ تھی اب چائنہ کی صرف سیون پرسنٹ عبادی بلو دی پاورٹی رہ گئی اور پاکستان کی ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ گئے وہ فورٹی پرسنٹ پہ چلے گی یعنی کہ اس وقت چائنہ میں صرف سات پرسنٹ لوگ غریب ہیں اور پاکستان میں چالیس پرسنٹ ہم نے غربت کو بڑھا دیا ہے انہوں نے غربت کو کم کرے گا خوشالی میں کیا تو قرباً ایٹ ہنڈر میلن پیپل انہوں نے پول آؤٹ کیا ہے اپنی غربت سے اور خوشالی میں ٹانس فارم کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا تھا یہ اس کا چائنہ کا ایک موڈل ہے اور اس میں بہت ساری ریزن لیکن ایک جو ریزن تھی انہوں نے ایس ایمیز کے اوپر فوکس کیا ایس ایمیز کے اوپر انہوں نے فنومنل ایس ایمیز کی جتنی بھی اس کی گروہت کے لیے انگریڈنٹس چاہیئے تھے وہ ان کو پروائیڈ کی مثلا ان کو انہوں نے ریگولیشن سے ازاد کیا ان کے لیے فنڈز کا بندبس کیا فائننس کا بندبس کیا تربیت کا بندبس کیا انٹرنیشنل جو تیکنالوجی ٹرانسفر تھی اس کا بندبس کیا اس کو جوائن ہینڈز کیا اپنے چائنہ سے لوگوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا ان کے لیے سکولرشپ کا بندبس کیا جس کی وجہ سے ان کو ایک نیا ویجن ملایا نیا اور ایزن ملایا انہوں نے آکے اس کو چائنہ بہت مہنتی لوگ تھے اپنی مہنت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ ریولیشن کیا جو ہمارے سامنے اب میں سی پیک پہ آتا سی پیک جو ہے بیسیکلی چائنہ کے اندر خوشحالی جب آتی ہے نا تو آپ کی لیونگ سٹینڈر بڑھ جاتا ہے جو سٹائل ہے آپ کا زندگی کا وہ بڑھ جاتا ہے تو اب ان کا جو لیبر ریٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اب انہوں نے یہ دازہ لگایا کہ آنے والے دس سے پندرہ سال میں چائنہ کا جو لیبر ریٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ کے برابر آ جائے گا اور جب اس کے برابر آ جائے گا تو ان کا جو اکانومی آف سکیل میں جو پروڈکٹ کی کاؤس و پروڈکشن ہے وہ بھی تقریب میں برابر ہو جائے گی تو وہ جو لیبریج ہے کہ چائنہ کی سستی چیزیں جاتی تھی وہ ختم ہو جائے گا تو اب انہوں نے کچھ اور مارکٹ ڈھونڈنی تھی جہاں پہ وہ جا کے انفرسکچر ڈیولپ کرے اور اپنے کارخانے وہاں لگائے اس کے لئے اس نے پھر سب سے پہلے یہ جب ہو بور کا شروع کیا دی اس میں تقریب میں سکسٹی سیون ملک ہیں جن کو اس نے کنیٹ کرنا ہے ریل کے ذریعے روڈ کے ذریعے اور سی کے ذریعے اس پر وہ انویسمنٹ کر رہا ہے اور ابھی تک ہنڈرڈ ان تھرٹی بلین ڈالر وہ انویسٹ کر چکا ہے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک جس میں پاکستان میں ابھی تک وہ انیس بلین ڈالر خرچ کر چکا ہے اور اب سی پیک میں اس نے ففٹی ٹو بلین ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہے اور شاید فیچر میں اور بھی بڑھ جئے اس کے اوپر تو اس میں کیا کیا انہوں نے پاکستان کو کیوں کیا کہ پاکستان پر انہوں نے گوادر کو دیکھا ہے گوادر ایک ایسی جگہ ہے تو ایک نیچرل سی پورٹ ہے ڈیپ سی پورٹ جس میں ہیوی کنٹینر شپ جن سے نا وہ ایزی لی گوادر کی پورٹ تک آ سکتے ہیں انہیں کوئی ہرڈل نہیں ہوگی یہاں سے یہ دنیا بھر میں مثلا چائنہ جو شنگائیس میں جو مال بنتا ہے یا بیجنگ میں جو مال بنتا ہے اس کو آپ سینگر امریکہ کی مارکٹ تک پہنچنے میں اس کو چار مہینے لگتے ہیں وہ اگر گوادر کے ذریعے یہاں سے اگر امریکہ بھیجے گا تو وہ پہ تالیس دن میں لگے تو آپ دیکھیں گے اس کا تقریباً ون فورت رہ جائے گا دسٹنس اور اسی لئے اس نے پاکستان کو دیکھا ہے کہ پاکستان میں وہ سب سے پہلے اس نے انفرسٹرکچر ڈیولپ کی ہے کہ پاکستان کا انفرسٹرکچر ایسا نہیں تھا کہ وہ کاشگر سے لے کر اور گوادر تک ایک بہت بڑی روڈ بنا رہا ہے پھر ایک بہت بڑا روڈ نیٹورک ہے جو کہ پنجاب میں بھی ہے جو بلوجستان میں بھی ہے جو سندھ میں بھی ہے اور جو کیپی میں بھی ہے اس کے منکہ اس کے ساتھ جب پھر تھا انرجی کا پاکستان کا اکتہ ہے کہ پچھلے دس سال سے شدید انرجی کریسس تھا اس کے لئے پھر اس نے یہاں پہ انرجی کے پلانٹس لگائیں ہیں اور اب کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی گورنمنٹ پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر سترہ ہزار ساٹھ میگا وارٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اور اس وقت سولہ ہزار نو سو کے قریب اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس وقت سرپلس ہو گئی ہے اور ابھی جب ہم ہائیڈرو پار میں جب ہمارے دریاؤں میں پانی آئے گا تو یہ چار پانچ ہزار اور ہمیں مل جائے گی یہ تقریباً بائیس تیس ہزار تک چلے جائے گی اور اس وقت تک بیس ہزار کی ہمیں پاس ہماری ڈیمانڈ ہوگی تو یہ ایک انفرسکٹ ہے اچھا اس سے کیا ہوگا یہ جو ہمارا سی پیکٹ میں جو روڈ بن رہی ہیں اس میں سپیشل اکنومک زون بنائے جائیں گے اور ان زون کے اندر جو بھی انویسمنٹ ہوگی وہ موسٹلی چائنیز جو پروڈکٹس ہیں ان کے کارخانے لگیں گے یہاں پہ جب ہاں پہ کارخانے لگیں گے تو آپ والی بات کے سمال اینڈ میڈیم کو کیا ہوگا جب سمال اینڈ میڈیم کو جائے گا تو ان کارخانوں کے لیے جو وینڈر انڈسٹری وہ اسیمیز ہوتی ہیں جو کوئی نٹ بورٹ بناتی ہے کوئی چھوٹا پارٹ بنا رہی ہے کوئی اور کیس بنا رہی ہے مثلا ایک گاڑی ہے کار ہے کار بنانے میں ہزاروں پارٹس اس کے بنتے ہیں وہ سارے ہزاروں کے ہزاروں پارٹس اس کار کے کارخانے میں نہیں بنتے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو وہ دے دیتے ہیں کوئی اس کا کوئی پرزہ بنا رہی ہوتی ہے کوئی اس کو اسیمیز کرتے ہیں تو اس لئے ہزاروں وہاں پر اسیمیز کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر کنزیوم ہونے گی تو ایک بڑا ایک ریولیشن آ جائے گا اب چائنہ کو کیا فائدہ چائنہ کو فائدہ ہی ہوگا کہ یہاں پر جو لیبر کاؤسٹ ہے وہ اس وقت اور کم ہوگی کیونکہ یہاں پر اس سے ٹیکسیشن میں بھی بینفیٹ مل جائے گا اور اس کی جو لیبر کاؤسٹ ہے وہ بھی کام ہوگی اور اس میں جو بجلی کی کاؤسٹ ہے وہ بھی کام ہوگی تو سب کی جو انپوٹ کاؤسٹ ہے وہ بہت کام ہوگی پلس اس کا کمیونکیشن سسٹم جو پہلے اس کو تقریباً ایک سو بیس دن لگتے تھے وہ فورٹی فائیو ڈیز لگیں گے تو یہ بھی تو مینی فورڈز اس کو فائدہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ہے کہ نئی ٹکنالوجی پاکستان میں آئے گی ایمپلائیمنٹ ملے گی ایس ایمیز گرو کریں گی نئے نئے انٹرپنیولز بنے گے یہاں پر اس کے لیے تو ایک بہت بڑا ریولیشن ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ چینہ یہ سی پیک کے نا دو بنیادی اس کے سمجھ لیں مقصد ایک مقصد میں نے بیان کر دیا کہ جو انڈسٹریل مقصد تھا چینہ کا تجارتی مقصد تھا اس میں بینیفٹس لینے کا کہ اس کا ایک تو جو ڈسٹنس ہے ٹو دا ورلڈ مارکیٹ وہ کم ہو جائے گا اس کا جب ظاہر ہے کہ اس کا ون فورس رہ جائے گا فاصلہ تو اس کی کارکھانے لگیں گے تو یہاں پہ بھی اس کی کارکھانے لگیں گے تو اس کو اپنی پرڈرٹس کو کمپیٹیٹیبلی زیادہ آسانی کے ساتھ وہ سیل کر سکے گا ایک تو یہ مقصد تھا دوسرا مقصد سٹریڈیجک جو تھا میں نے آپ کو بتایا وہ تھا کہ اس جیو پولٹکس جو ہیں ہمارے ملک کے اراؤنڈ ایک طرف چائنہ ہے ایران ہے پاکستان ہے اس کے بعد فانستان ہے انڈیا ابھی کچھ عرصے سے پچھلے چار پانچ سال سے یہ جیو پولٹکس کی نہ بیلنس ذرا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے جو انڈیا تھا پہلے وہ ماسکو پہ زیادہ انحصار کرتا تھا ماسکو سے وہ کم ہوکے امریکہ نے انڈیا کو اپنے سال چائنہ کی بڑھتی جو ان کی اکنومک پاہر ہے اور اس کی جو ملٹری پاہر اس سے وہ خائف ہے تو اس نے کہا کہ انڈیا کیونکہ امرجنگ ایک پاور ہے اکنومیس کے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے لئے سٹریٹیجیک الائنس بھی کیا اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے ثرو ہم چائنہ کو تھوڑا سا گھیرہ ڈالیں اور پاکستان افغانستان جو ڈسٹرب ہے اس کو اور ڈسٹرب کیا جائے تاکہ اس کا پریشر پاکستان پہ آئے کیونکہ پاکستان اس کا نیچرڈ الائی ہے وہ ایک فرینڈ ہے اور ہمسائے بھی ہے تو وہ دوسری چیز ان سب چیزوں سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ سی پیک پاکستان میں ڈیلے ہو جائے یا بھاگ جائے یا کم ہو جائے جس کی وجہ سے بہت سارے ٹیوریزم پاکستان میں آئی ہے اور ابھی بھی دیکھیں ویری ریسنٹ کہ نیوی ایک آپ نے ہوگا کہ تربت کے پاس پوری گاڑی کو اور مارا کے پاس ایک بس کو روکا گیا اس میں سے نیوی کے جو آفیسرز تھے یا سپائی تھے ہزارہ جو ٹرائب ہے جو کوئٹا میں وہاں پہ بھی بلاسٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو چیک پوسٹیں ہیں وہاں پہ بے شمار جو سی پیک روٹ کے اوپر ہیں وہاں پہ گائے بگائے وہاں پہ حملے ہوتے رہتے ہیں اور یہ تمام کے تمام فنڈڈ ہیں فوراں اس کے ساتھ اس میں انڈیا بھی ملوث ہے اس کے اندر اپنے امریکہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر افغانستان بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ سٹیبلیٹی آئے پروسپیریٹی آئے تو یہ دونے چیزیں تیسری چیز جو ہوئی ہے وہ پولٹیکل چینج یہ دوہدار تیرہ میں ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا جب نوازشیف گورنمنٹ تھی تو اس کے بعد ان پانچ سال میں کافی کام ہوا اس میں جیسے میں نے بتایا کہ بجلی کے کار کھانے لگے روڈ نیٹ ورک ڈیولپ ہوا اور ہو رہا ہے اب ریل کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے اس طرح سے انٹرنیٹ سرویسز کے اوپر بہت بڑا کام ہوا ہے اس کو یہ اس ٹیلی کمیونکیشن میں بہت کام ہو ہے تو اب جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو ان کے کچھ اپریہنشنز تھے کہ شاید اس کے اندر کچھ کیک بیکس ہیں یا کیا چیز ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سین کے ریزرویشن تھی کچھ ابھی چینج ہو رہی ہیں اور ابھی جو موجودہ پریمیر ہیں وہ چائنہ جا رہے ہیں اور اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ سپیشل اکنومک زون بن رہے ہیں تو ابھی تک سپیشل اکنومک زون بنا نہیں ہے اس دورے میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے جو رشکائی کے پاس کے پی کے اندر پہلا اکنومک زون بن رہا ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا اس کے اندر چائنہ اس کو ڈیولپ کرے گا اس کے لئے تو یہ ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے جو کہ بہت بڑا بریک تھو ہونے والا ہے اس کے ساتھ جب اکنومک زون بنے گا تو بہت سے چائنیز جو انڈسٹریز ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہو جائے گی اور اس شفٹ ہونے کے بعد جیسے کہتا ہے سینز اپلیونگ جیسے ہوتا ہے کچھ چیز سامنے آئے گی لگے گی اس میں پھر بیشمار اور لوگ آئیں گے ابھی دیکھیں سعودی عرب بہت بڑی آئل ریفائنری لگا رہا ہے اس کا گوادر کے اندر اسی طرح کچھ جرمن کمپنیز ہیں وہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے گوادر میں بھی جگہ لی ہے اس کے لئے اور جگہ بھی لے رہے ہیں اور بڑی لوگ آ رہے ہیں ٹرکی سے بھی اس میں انویسمنٹ آ رہی ہے اس کے علاوہ انگلینڈ والے بھی اس کے اندر آ رہے ہیں تو یہ ایک فیوچر کے اندر اگر اس کے اوپر true spirit میں کام ہو گیا تو ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے ایک بہت بڑا benefit دیکھیں آپ نے بات ٹھیک کی ہے تہذیب بھی الگ ہے رسم و رواج بھی الگ ہے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں چائنہ کو اگر آپ study کریں تو چائنہ کا جو social system ہے وہ پاکستان سے بہت ملتا جلتا ہے وہاں پہ بھی family system ہے پاکستان میں west میں یہ چیز نہیں رہی ہے وہاں پہ یہ family system ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن چائنہ کے اندر پاکستان میں same family ایک ہی گھر میں باپ دادا چاچے ماں میں سارے جیسے ہمارے بھی یہاں پہ رہتے ہیں اور بچے بھی رہتے ہیں دوسری بھی لوگ تو وہ چائنہ میں بھی یہی چیز موجود ہے کلچرلی جو ہے ہماری کیونکہ سردیں اس کے ساتھ ملتی ہیں ہمارا گلگت بلتستان کا area سارا اس کے ساتھ ملتا ہے اور ان کا کلچر وہاں سے بہت قریب ہے اور چائنہ کیونکہ ایک واحد سپر پار ہے جس کے کبھی بھی کوئی political exam نہیں ہوئے یعنی کہ اس نے کبھی کسی پر قبضہ نہیں کیا اس کی کوئی بھی نوبادی نہیں رہی آج تک مثلا فرانس کی رہی ہیں برطانی کی ہم خود رہی ہیں اس کے نوبادی امریکہ کی رہی ہیں اس سے ریشیا کی رہی ہیں چائنہ ایک واحد کمپنی ہے جو پیسول کمپنی اس کے کوئی ایسے عزائم نہیں ہے جس سے کوئی خطرہ ہوگی کسی ملک پر قبضہ کر لے گا یا قبضہ کیا ہوا اور پہلے اس نے وہ نہیں رہا دوسری پاکستان کے ساتھ اس لئے نہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ تبیہ تک ہوئے کہ پاکستان کے تقریبا ستر سال سے ان کے ساتھ ہمارے چائنہ ہم سے چھوٹا ہے دو سال یہ فورٹی فائی میں ازاد ہوا اور پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چائنہ کو ریکنائز کیا اور چائنہ کو پھر ویسٹ سے ملانے میں بھی بریج پاکستان نے کیا تھا اور چائنہ کے ساتھ ہر لحاظ سے پاکستان کے بہت پیسفل مثلا آپ انڈسٹری کے طور پہ دیکھ لیں اگری کلچر کے طور پہ دیکھ لیں یا آپ دیفنس پائنٹ بھی سے دیکھ لیں پاکستان کو سب سے زیادہ جو مدد دی ہے چائنہ نے دی ہے دیفنس کے سلسلے میں ہمارے ایکیپمنٹ جتنا بھی دیفنس کا ابھی لیٹس آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ائر کلیبریشن سے ہم بنا رہے ہیں ٹینک چائنہ کی کلیبریشن سے بنائے اس طرح اور بھی ہمارے ہزاروں طالب علم ان کو چائنہ تیرہ سو سکولرشپ دیتا ہے ہر سال تو چائنہ میں پڑھ رہے ہیں مختلف ڈسپلنس کے اندر اور یہ دے بے دے گروہ کر رہی ہے اس کے لیے چائنہ کے اندر پہلے لوگ ویسٹ جاتے سے جاتے اب چائنہ کی طرف بھی جا رہے ہیں چائنہ نے اپنی اس کو بھی منوایا اور دیکھیں ابھی چائنہ نے جیسے میں نے بتایا کہ انیس بلین ڈالر کے انویسمنٹ کی ہے اس میں بہترین روڈز بنائی ہیں چائنہ نے بجلی کے کار خانے لگائے چائنیز انجینئرز بھی آئے تھے یہاں سے پاکستانیوں انجینئرز کو چائنہ بھیجا ٹریننگ کے لئے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ ٹیک آور کر لے مثلا سائی وال کا جو پلانٹ ہے جو تقریبا تین سو میگا وارٹ کا وہ پاکستانی چلا رہے ہیں سارے وہ پہ پانچ یا چھ چائنیز رہے گئے پاکستان چلے گئے انہوں نے ہینڈ آور کر دیا پاکستان تو اس لئے پاکستان میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں مثلا آپ دیکھ ہوگا میں اپنے بچپن میں جانتا میرے بچپن میں چائنیز بہت میرے چائنیز پھر بکتا چلے گئے لیکن آپ پھر چائنیز آ رہے ہیں آپ کو ہماری مارکٹ میں چائنیز نظر آتے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے سے بڑی رسپیکٹ سے ملتے ہیں خوش سلوگی سے ملتے ہیں دوسرے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سیونٹی ایٹ میں جب دین سی آئے چائنیز کے اندر تو انہوں نے جو کمیون سسٹم میں سے نکال کے اس کو انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی پالیسیز وہاں پہ بنائی اور ایک اور میں آپ کو ذکر کر دوں کہ آپ نے سنا کہ چائنیز بجلی فری دیتے ہیں انڈسٹری کو تو اس کی ریزن یہ تھی کہ سب سے پہلا کینٹن کے اندر کینٹن کے اندر پہلا فری پروسسنگ زون بنایا گیا تھا اور ویسٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں آکے اپنی سنتیں لگائیں ہم آپ کو سکل لیبر دیں گے جگہ دیں گے دیولپ کریں گے اور یہ جب ویسٹ کو پتہ چلا اور پھر آپ جو سرمایہ یہاں پہ لے جا اس کا پروفٹ آپ واپس بھی لے جا سکتے اس پہ کوئی قدگن نہیں ہوگا کوئی ہرڈل نہیں ہوگی اس کے لئے تو اس طرح سے انہوں نے فرینڈلی پولیسز دیں جس کی وجہ سے بجلی کہاں سے آئے گی بجلی کے لئے انہوں نے ہائیڈل ڈیم بنایا پہلے ہائیڈرو پارک وہاں پہ بھی جیسے کالا باگ کے اشیوز ہیں وہاں سے لوگ ڈس لوکیٹ نہیں ہو رہے تھے تو دینگس یا پینگ نے وہاں پہ کرفیو لگا دیا پہلی دفعہ انڈیپینڈنس کے بعد کرفیو لگا وہاں پہ لیکن ڈیم بنایا وہاں پہ لیکن جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو بہترین رائشی سولتیں دیں ان کے بچوں کو سکل ایڈیوکیشن دیں اور جو سکل ان کو ایڈیوکیشن مل گئی تو وہ ان فیکٹری میں انہوں نے اس کے امپلائیمنٹ کروائی اور کیونکہ ہائیڈل جو پار ہوتی پیسوں آج بھی منگلہ ڈیم جائیں تو وہاں پہ پر یونٹ کاسٹ آ رہی ہوتی میں جب گیا تو بھی دو سال پہلے دو سو چھاسٹ پیسے فی یونٹ کاسٹ تھی آج کے دور میں تو انہوں نے ہائیڈرو پار تھی ان کو دے دی اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لگ آپ دیکھیں کہ چینہ کا نقشہ بدل گیا اب ہر بہترین جو انڈسٹری ہے خب وہ امریکن ہے خب وہ انگلیش ہے سویس ہے جرمن ہے فرنچ ہے وہ ساری ساری چینہ میں شفٹ ہو گئی وہاں بنتی ہی ان کی چیزیں کیوں لیبر چیپ ہے انفرسکچر چیپ ہے ان کی کاس پروڈکشن جو امریکہ میں دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اوپر اٹیکس نہیں ہے اس لیے وہاں پہ سارے لوگ شفٹ ہو گئے اور ان کی انڈسٹری بند ہوگی چینہ میں دوسری چیز جو میں اس کتاب کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کتاب کا بنیادی جو ہم نے کہا بینگ مسلم بھی دیکھا اور ایز انسان کے طور بھی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ سلم سب سے بڑے انٹ اپنے ہر ہم نے کتاب کا آغاز ہی کیا کہ یہ ہمارے لئے مشہل رہا ہے آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ سلم نبی نہیں بنے تھے تب بھی حضور صلی اللہ ایز ایز ہوتی اس میں کوئی چیز کمی بیش نہیں ہوتی تس تھا لوگوں کا ابھی ان کے نبوت نہیں آئی تھی اسی لئے وہاں پہ حضور خدیجہ نے جو کہ اس کریش کی ایک بہت مالدار قاتون تھی بزنس ومن تھی انہوں نے حضور صلی اللہ کو مال اپنا دیا وہ شام گئے تو جب مال جس دن منڈی میں بکنا تھا اس رات بارش ہوگئی مال کچھ بھیگ گیا کچھ بچا لیا انہوں نے تو صبح جب منڈی لگی تو انہوں نے مال کے دو حصے کر دیئے کہ یہ مال بھیگا ہے اس کا ریٹ یہ ہے یہ مال ٹھیک ہے اس کا ریٹ یہ پھر ان کو اور دیا کہ نہیں تم نے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن صرف چوبیس پیغمبر کا ذکر قرآن پہ وہ سب کے سب انٹرپنیور تھے ان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے پھر آج کل کے حالات سے کون سے ایسے سکلز ہیں اس کو بھی اس کتاب میں رکھ گئے اور ایک انٹرپنیور بن ہے اس کو اورگنائز طریقے سے اس کا ارگنیز بھی بتائے کہ آپ نے کیسے ریجسٹر ہونا ہے انٹرپنیور کس لیول پہ ہونا ہے وہ بھی اس میں سارا ذکر ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی بھی عام انسان بھی پڑھے گا جو بزنس کا سٹوڈنٹ نہیں بزنس سٹوڈنٹ موسیقی